اسلام علیکم آپ دیکھ رہے پروگرام ایک پیج اور میں ہوں فروہ وحید ناظرین سب اچھا نہیں ہے ہواہیں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ نون لیگی حکومت کے درینہ ساتھی الودا کرتے جا رہی ہیں اور حکومت کی کمر دوہری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اب تو صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف بھی بجلی کے بلوں پر پریشان دکھائی دیتے ہیں میاں نواز شریف ملکی حالات کو دیکھ کر پریشان تو ہیں مگر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ قول شائر کہ میرے حالات ایسے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا والی سچویشن ہے جبکہ دوسری جانب کوئی چند ماہ میں حکومت کے جانے کا دعویٰ کر رہا ہے تو کوئی سال ڈیٹھ سال میں مگر ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت کی آئینی مدد پوری ہونے کی بات کرتا دکھائی نہیں دیتا یہاں تک کہ حکومتی اتحادی بھی حکومت کی مدد پوری ہونے کے لیے پر امید نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارتیں لینے اور کابینہ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تحریک انصاف جو اب تک کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکی بلاخر 26 جولائی سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت ملک میں احتجاجی تحریک چلانے کی تیاری کر چکی ہے اس تحریک کے اہم اتحادی مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ملک میں نئے انتخابات کا ہے خوشائند بات یہ ہے کہ تحریک انصاف انتخابات کے لیے خائبر پوختنخواہ اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے بھی تیار ہے ہر چند کے ان کی حکومت ہے تب بھی وہ اسی طرف ان کے بعد پر آگئے ہیں اور بربنا کہہ رہے ہیں کہ ہاں نئے الیکشن ہونے چاہیے اور اسمبلی تحلیل کر دی جائیں انہوں نے حمد کی ہے کہ اپنی ایک حکومت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اثر نئے الیکشن ہونے چاہیے مگر مولانا فضل رحمان کے اس بیان کے فارن بات تحریک انصاف کے چیرمن بریسٹر گوہر نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کے ساتھ خائبر پوختنخواہ اسمبلی تحلیل کرنے یا پارلیمنٹ سے استیفے دینے کی کوئی بات نہیں ہوئی تحریک انصاف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے میں تو ہے مگر کوئی مضبوط حکمت عملی بنانے میں ناکام رہی ہے پارٹی میں گروپ بندی ہے اور مفاہمت اور مضاہمت میں سے کسی ایک بیانی کے انتخاب پر بھی کنفیوزن موجود ہے اگرچہ اپوزیشن ایسی پوزیشن میں نہیں کہ حکومت کو گھر بھیج سکے مگر پھر بھی حکومت کے گھر جانے ایمورجنسی لگنے یا پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو لائے جانے کی باتیں زور پکڑتی جا رہی ہیں اور وزیر دفاع خاجہ آصف کے مطابق ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ تیار ہے بلکہ ٹیکنوکریٹس بھی تیار بیٹھے ہیں کہ حکومت جائے اور وہ سیٹ اپ لائیں سوال یہ ہے کہ جب معیشت سیاست اور انتظامی معاملات میں ادم استحقام ہے ادارے آمنے سامنے ہیں سیاستدان ایک دوسرے پر آرٹیکل چھے لگانے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور ملک تباہی کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے ایسے میں سٹیک ہولڈرز کو ایک پیچ پونے اور جمہوریت کو سہارا دینے کی بجائے ایمرجنسی یا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لانے کا تجربہ کرنے کی باتیں کیوں ہونے لگ گئی ہیں اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب نے بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا یہ بتائیے گا کہ یہ نون لیگ کس مشکل میں پھز گئی ہے آہستہ آہستہ کر کے بڑے درینہ ساتھی بالخصوص نواشری صاحب کے ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا پروگرم میں آپ نے دعوت دی دیکھیں مسلم لیگ نون کسی بھی مشکل میں نہیں ہے الحمدللہ اور اگر آپ گورنمنٹ کے حوالے سے ذکر کر رہی ہیں تو گورنمنٹ جو ہے یہ چیلنج ایکسپٹ کرنے کا نام ہوتا ہے اور مشکلات سے لڑنا اور ان کو حل کرنا ہی ایک اچھی گورنمنٹ کی نشانی ہوتی ہے باقی اگر آپ اشارہ کر رہی ہیں جو ہمارے کچھ دوست کچھ دوست تو نہیں ایک ہی ہمارے دوست کا نام پر بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے مسلم لیگنون کو خیارہ بات گیا تو پریکٹیکلی تو وہ اس سے پہلی پارٹی سے علاق ہو چکے تھے اچھا مینو اشریف صاحب کے بڑے کام پر اعتماد ساتھی تھے ایک یا دو فرد افراد ان کے آنے یا جانے سے پارٹیوں کو فرق نہیں پڑتا الحمدللہ مسلم لیگنون اس سے پہلے بھی ایک وائبرنٹ پارٹی تھی وائبرنٹ پارٹی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی پرفارمنس سے اور اپنی کرگردی سے ثابت کرے گی کہ وہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے وائد زماعت ہے جو ایک ایکسپیرینس لوگوں کے اوپر مشتمل ہے اور جو چیلنج کو ایکسپٹ کرتی ہے اور پاکستان کو ہمیشہ مشکل حالات سے نکالنے کا ٹریک ریکارڈ مسلم لیگنون کر رہا ہے لیکن لیکن ڈکٹر صاحب آپ لوگوں کے آپ نے پہلے تو مجھے یہ کلر کر دیں کہ آپ نے کہا آصف کرمانی صاحب ویسے تو کافی دیر سے پارٹی سے الگ ہو چکے تھے یہ بازابطہ اعلان انہوں نے اب کیا ہے وہ کس ٹائم ڈوریشن پہ اپنے آپ کو الگ کر چکے تھے پارٹی سے لیکن جب بطور سینیٹر ڈکٹر صاحب میمبر تھے تو اس وقت بھی ان کے بیانات جو ہے وہ اس بات کو بتا رہے تھے کہ پارٹی پالیسی کے ساتھ ان کی سوچ یا خیالات نہیں ملتے تو آپ کو ظاہر ہے آئیڈیا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ یا پارٹی پالیسی ایک طرف جا رہی ہو اور آپ دوسری ڈیریکشن میں کوئی بیان دے رہے ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارٹی پالیسی پارٹی لائن اپ ٹو نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے لیکن 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 آپ کے ایک اور بھی جو ممبر ہیں مسلمی نوٹ ہیں جاویل عدیف صاحب ان کے بیانات بھی کچھ خاص اچھے نہیں جاتے گورنمنٹ کے لیے جیسے کہ وہ کہتے کہ گورنمنٹ ہمارے گرے میں ڈالی گئی زبردستی دی گئی ہماری تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے تو کل کو یہ نہ ہو کہ وہ بھی اپنی راہیں جدا کر لیں دیکھیں میں نے ایسے ارس کی جی کہ پارٹی جو ہے یہ ایک بہت آپ یہ کہیں کہ بڑی جماعت ہے مسلمی نقنون اور اس پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک یا دو افراد کے آنے یا جانے سے پارٹیوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا اور باقی جو اختلاف ہوتا ہے میں تھوڑا مزید واضح کر دوں وہ جمہوری جماعتوں کا حسن ہوتا ہے ہونا چاہیے جس جماعت میں اختلاف نہیں ہے وہ ایک مردہ جماعت ہے لیکن اس اختلاف کو ظاہر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ سے پروگرام میں ہوں بیٹھا ہوں اور میں اپنی پارٹی پر تنقید شروع کر دوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج صبح میں اپنا ہم نصر صاحب کے ساتھ تھا اسلامباد میں ہمیں پروگرام میں کچھے تھے ہمیں ون آن ون گفتگو کرنے کا موقع ملا میں نے اپنی دل کی باتیں کی اسلامباد کے حوالے سے گفتگو کی وہ موقع ہوتا ہے میں اپنی پارٹی میٹنگز میں اپنی رائے کا اضار کرتا ہوں لیکن اگر مجھے کوئی چیز سے جو بہتری میں پارٹی ملا سکتا ہوں یا پارٹی کی کسی پالیسی کو میں کہوں گا کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے تو اس کا اضار میڈیا پر نہیں کیا جاتا پارٹی کندر کیا جاتا ہے پھر ہم اس پر پولٹیکل سینریو کو ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ فرمایے گا کہ نواز شریف صاحب کا اس پر کیا موقع ہے مفتا اسماعیل چھوڑ کر گئے شاید خاقہ نوازی چلے گئے محمد زبیر صاحب چلے گئے اور اس کے بعد پھر آپ آصف کرمانی صاحب ہے جاوید لصیف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈاؤن ہن ڈی لائن ہے تو ان کا کیسا مرال ہے نواز شریف صاحب کا میاں صاحب کا مرال بلند ہے جی اور میاں صاحب کے جو مطمئن نظر ہیں وہ پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ کوئی پریشان ہے کہ فلان بندہ کیوں جا رہا ہے ہمارے نزدیک اس وقت ملک کو معاشی بہرانوں سے نکالنا ملک میں درشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے اس سے نبٹنا جو اور پولٹیکل چیلنجز ہیں وہ ہمارے تحادی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا یہ زیادہ ضروری ہے اور ہمارا سارا فوکس اس کی اوپر ہے آپ کی گورنمنٹ کی کیا پوزشن ہے یہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لگنے کی باتیں بلکہ خاجہ آصف صاحب ہی کر رہے ہیں کہ ٹیکنو کریٹس تیار بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کی جو افعائیں یہ ہمیشہ جب بھی کوئی پولٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے پیرلل چلنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس وقت کوئی ایسی فضاء ملک میں موجود نہیں ہے کہ ٹیکنو کریٹ کی گورنمنٹ آئے اور میں قطع نظر اس بات کے گورنمنٹ جو ہے مسلم نون اور اس کے تحادیوں کی ہے میں اپنے پورے یقین اور پولٹیکل جو میری سوچ ہے اس کے تحت میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ملک اگر اب مشکلات سے نکل سکتا ہے اس کا وائد حال یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کنٹینیوٹی رہے تاکہ اس وقت کوئی مشکل فیصلے ہم نے کی ہیں پوئی شک نہیں ہے لوگ مشکلات میں ہیں لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جب سٹیبلیٹی ہوگی اس گورنمنٹ کو آگے ٹائم کام کرنے کا موقع ملے گا وہ حالات بہتر ہوں گے اور اگر اس وقت کسی نیرے سیٹ اپ کی بات جو ہو رہی ہے وہ اگر آئے تو میں سمجھ دوں کہ اثر نو ملک میں ایک کیاس ہوگا افرہ تفریح ہوگی سیاسی ابتری ہوگی اور اس سے کسی کا بھی بھلا ہونے کا نہیں ہے بالخصوص عوام اور سسٹم اس میں بہت زیادہ سفر کریں گے ٹھیک ہے اس اس سیچویشن میں پیپلز پارٹی کا کیا ریاکشن ہے پابندی لگانے میں پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر آرٹیکل چھے لگانے کے اوپر پیپلز پارٹی ہماری تحادی جماعت ہے اور ایک گو کے وہ یقین ہیں ایک الگ انڈیپینڈنٹ پولٹیکل پارٹی ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے لیکن اس بات کی اوپر جو ہماری ان سے باتچیت ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ متفقہ ہوگا اور باقی تحادیوں کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں آپ کو موجودہ عدلیہ کے انصاف پہ اعتماد ہے؟ دیکھیں بات آپ اس کی اوپر کوئی ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے اعتماد یقین ہے لیکن عدلیہ کے جو فیصلے اگر میں کسی اپیل میں ہوں گورنمنٹ کسی اپیل میں ہے کسی کیس میں ہے اگر فیصلہ کوئی ہمارے خلاف ہے تو ہمارا بالکل یہ کونسٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف جو اگلا قانونی آئین میں دیا ہوا ریمیڈی ہے کوئی موقع ہمارے پاس ہے قانونی طور پر تو ہم اسے استعمال کریں اب اسے یہ کہہ دینا کہ جناب عدلیہ پر ادم اعتماد ہو گیا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا فیصلوں کی اوپر آپ کے کنسنز ہوتے ہیں اور اگر آپ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں کسی ہائر فورم پہ جانا چاہیں تو وہ آپ کا ایک رائٹ ہوتا ہے اسے آپ عدلیہ کے ساتھ محاضر آئی یا جنگ نہیں کہہ سکتے روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز جو ہیں پاکستان بھر کی سیول عدالت سے لے کے سپریم کورٹ تک سنے جاتے ہیں فیصل لوگوں کے حق میں آتے ہیں لوگوں کے خلاف آتے ہیں اور وہ ان کے خلاف اپیلز کرتے ہیں یہ کوئی محاضر آئی نہیں ہے یہ آپ کا ایک لیگل رائٹ ہے جیسے آپ استعمال کرتے ہیں کل ڈاکٹر صاحب میرے شو میں لطیف خوسہ صاحب موجود تھے اور ان سے میں نے جب یہ سوال کیا مخصوص سیٹس والا تو انہوں نے کہا کہ مسلم ریگ نون یا پیپلز پارٹی اپیل میں چلی جائے آہ لازٹ ٹائم یہ جو فیصلہ تھا یہ آٹھ پانچ کا تھا اب کی بار تیرہ صفر کا آئے گا کہ وہ ساتھ ساتھ ذرا وہ کیا کہتے ہیں پیشگوئیاں بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک پیشگوئی ہے میں اسے اسی حد تک رکھوں گا let's see اگر ہم اپیل میں جاتے ہیں اور جائیں گے تو جو بہتر ہوگا انشاءاللہ ہوگا we hope for the best what's your take on article 6 your personal opinion article 6 ریاست کے خلاف ایسے اقدامات جو ریاست کی خلاف اٹھائے گئے ہوں اس کے خلاف article 6 کا استعمال کیا جاتا ہے میں سیاسی جماعتوں یا سیاسی جو political leaderships ہوتی ہے اس کے خلاف article 6 کے استعمال کے حق میں نہیں ہوں لیکن جو سیاسی جماعت ہوتی ہے political party جیسے کہتے ہیں اسے they should act and behave like political parties اگر سیاسی جماعتیں انتشار جلاو گھراو آگ لگا دو شہر بند کر دو اور اسکری داروں پر حملہ کر دو جی ایچ پو پر حملہ کر دو یہ باتیں کریں گی تو یہ political party کی نہ تربیت ہے نہ اس کے کرنے کے کام ہے تو پھر ظاہر ہے constitution جو ہے وہ ریاست کو مکمل تحفظ فرام کرتا ہے اور ریاست جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ میں واضح کر دوں کہ میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا گورنمنٹ چینج ہوتی نہیں رہتی ہیں لیکن ریاست کا تحفظ یہ ذمہ داری ہے تمام سیاسی جماعتوں کی اور اس طرح کے اداروں کی اوپر جو چڑھائی جاتی ہے وہ ریاست کی اوپر چڑھائی سمجھی جاتی ہے وہ مسلم لگنوں کی گورنمنٹ کی اوپر چڑھائی نہیں ہے اسے اچھتناب کرنا چاہیے تاکہ article 6 لگانے کی جو باتیں ہیں یہ زیرے بحث آئے ہی نہ لاسٹ لی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے یہ جو فیصلہ کیا article 6 والا اور پابندی والا فیصلہ آپ کی پہلے بھی گورنمنٹ رہی 16 مہینوں کی پی ڈی ایم کی صورت میں بہت برا واقعہ ہے 9 مئی کا اس کو سب کو کرنیم بھی کرنا چاہیے ہم بھی کرتے ہیں لیکن what took you so long آپ پہلے بھی تو 16 مہینے گورنمنٹ گزار کے گئے تھے ابھی بھی آپ آئے ہیں اور ایک دم سے دھگے آپ جو بات کر رہی ہیں کچھ اسی طرح کی مسئلہ پسندی حکومت میں اور ہمارے اتحادیوں کے درمیان رہی ہے کہ یہ article 6 یا اس طرح کی چیزیں invoke نہ کی جائیں اور اگر ایک دیر واقعہ ہوا اور اس کے بعد military courts کی بات ہوئی وہ معاملہ ابھی سپریم پورٹ کے اندر پینڈنگ ہے اگر وہ وہاں پہ اس کا فیصلہ ہو جاتا اور military courts کے ذریعے ان تمام کیسز کا فیصلہ ہو جاتا وہ شاید یہ جو گفت کو آج ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی لیکن اس کے اندر کچھ رکاوٹیں ہیں جو ابھی تک وہ کیس جو ہے پایا ہے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے آپ کو لگتا ہے کہ وہ رکاوٹیں یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو تیوٹیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی معاونت دے رہی ہیں میں ارز کر رہا ہوں جی کہ مجھے اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں نے کی ہے مجھے حضرت افسوس ہے اندردی ہے ان خاندانوں کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کوئی تعلیم و تربیت ان کا بہتر اور روشن مستقبل سوارنے کے لیے کی تھی لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے انہیں ایک ایسی ترغیب دی انتشار کی جلاو گہراؤ کی اور ہمارے سٹیٹ کے داروں کی اوپر حملوں کی جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کی خاندان متاثر ہوئے ان کا اپنا فیوچر متاثر ہوا تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ بارال ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کو دینی پڑے گی کہ انہوں نے ان نوجوانوں کے مستقبل کو خراب کیا نوجوان جو ہیں ہمارا ایسی تین انہیں ہمیں صحیح راستے پر لگانا ہے نہ کہ ہمیں انہیں اس طرح کے تربیت دینی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر تاریک فضل صادری صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے پھر واپس آتے بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف سے عزر صدیق صاحب نے اور ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق اکتے ہیں قادر مندو قیل صاحب دونوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے عزر صدیق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ بڑی تیاری کر رہے ہیں ریفنسز لانے کی قاضی فائزیزہ پر بھی ادم اعتماد ہے اور آپ الیکشن کمیشنر کے خلاف بھی اب ریفنسز تیار کر رہے ہیں اچھا پہلے تو ہم تو ہم پتاتے ہیں جہاں تک جسیز قاضی فائزیزہ ہے وہ ماضی کا حصہ ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں وہ سبریم کورٹ کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا پچھلے تاریخ میں تو پہلے دن سے سامنے میں یہی کہتا تھا کہ نہیں یہ ایجنڈہ اب ہر چیز سامنے آ چکی ہے آپ کو پتا ہے اس وقت مجورٹی جو ہے وہ گیارہ دس ججز پرسس سیون کی بات تو وہ والا بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایجنڈہ بھی بری در آنے کام ہو گیا پھر یہ ایک اور ترمیم چاہتی ہیں میں وقت سے پہلے بتا لیتا ہوں وہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر اب وہ ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں ختم ہو نہیں سکتا وجہ ہے کہ سبریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور جس دن آیا تھا میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ ان کے گلے پڑے گا پھر اس میں تین سے پانچ ججز کرنا چاہتے ہیں اچھا کرنے پانچ ججز اس سے کیا فرق پڑے گا اور پھر بڑی حیران کون بات ہے کہ جناب یہ نظر سانی کی ترخواستیں آج ہی لگا دیں کون سے قانون ہے اپیل تو رائٹ ہے نظر سانی رائٹ بڑا لیمٹیٹ سا ہے کہ آپ کو ایرر اپیرنڈ اور آپ کہیں کہ ہمارا حق ہے آج ہی لگا دیں مجھ سے کازی فائیسہ اور مزید ایکسپوز ہوگے انہوں نے کہا نہیں جی بہت جلدی دوسری طرف کا دیکھا جائے جو اب الیکشن سمبل لینے کا آپ کے سامنے نو آٹھ فروی کے الیکشن کی دھاندلی کا کتنے کیسز دیرے دوا پڑے امیلٹری کورٹس کا ارشہ شریف کیا کہا پاتے کریں ان کو کسی میں نہیں آیا خیال کہ ان کو پہلے لگایا جا سکے تو یہ تو چیز بڑی نظر آ رہی ہمارے لیے جس سے کازی فائیسہ ہم نہیں سمجھتے ہماری عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں اور عدالتیں اور جب بھی لڑائی ہوئی ہے ہمیشہ عدالتوں نے جیتی ہے تو ہمیں اس کی پریشانی نہیں ہے لیکن اس میں ایک بڑا باریک پونٹ دیکھیں عدالتیں ازر سیدی صاحب کھڑے ہونا ایک الگ بات ہے حق سچ پہ کھڑے ہونا یہ ایک دیفرنس تو نہیں ہے قادر مندو خیل صاحب سے میں کنفرمیشن لیلتی ہوں جو بات آپ نے کہی ہے آپ واقعی قادر مندو خیل صاحب کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ حکومت کے ساتھ پارٹیسپیٹ تو کر رہے ہیں بے شک آئینی اوڈوں پہ کر رہے ہیں یہ پریکٹس انڈ پروسیجل بل پہ واقعی کوئی نئی چیز ایڈ کرنے جا رہے ہیں آپ لو نہیں ابھی طرح اس کے حوالے سے مجھے نہیں پتا نہ کوئی سرہ گورنمنٹ نے اعلان کی ہے لیکن ازر سدیق صاحب ماشاء اللہ بڑے سینئر وکیل ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو کہتا ہے کہ یہ آہ یہ ماضی کا قصہ بن گیا آپ ان کی نیت کا ان کی دونی حدالت کا ان کی عدلیہ کے اوپر تقسیم کا آپ اسے اندازہ لگا لے یعنی جو جج ان کی حق میں وہ بلے بلے جو فیصلہ ان کے خلاف آ جائے تو ان کی یہ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا میں ماضی کا قصہ کہتا ہے اس کو لیکن ازر سدیق صاحب آپ کو میں بتاتا چلوں ابھی دلی طور ہے زیادہ خوش فیمی میں نہیں رہے اور لاور آئی کورٹ کا جو اچیر جسٹس کے جو کرائیٹیریہ ہے جو ایک بدل چکا ہے تو آپ زیادہ خوش فیمی میں نہیں رہے پاکستان کے سارے ججز ہمارے لیے محترم ہیں پاکستان کے سارے ججز انصاف کے لیے بیٹے ہوئے ہیں نہ کوئی پی ٹی آئی کا نہ نون لے کا نہ پی پس پارٹی کا تو میرے خیال میں آپ اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے آپ وقلہ جو کوئی ترجمان بنے کوئی ایم این اے بنایا ہے کوئی ٹی وی ٹاک شاپ پر بیٹے ہوئے یہ ساری چیزیں چھوڑ کے عمران خان صاحب کو ریا کرانے کی آپ بہت دوڑ لگا لے اور نانٹی نانٹی سیون کا انٹی ٹیرسٹ جو قانون ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ ایک مقدمہ ایک آفتے کے اندر اس کی ڈسپوزل ہوگی یا سزا یا فیصلہ ہوگا آپ نے کیا کیے آپ نے کوئی درخواست دیے آپ تو اسے پہلے تاریخیں لیتے ہو آپ کی جو قیادت ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جتنے دن اندر رہے زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کی جو جو ایک ڈیڈری ہے وہ چمکا رہے ایک دور اسرے سے لڑ رہے اب دیکھ رہے جو سارے چھپے ہوئے تھے کولیوں میں دبے ہوئے تھے ایک شہر عبدالمروز جو نا ایک مرد کا بچہ میدان میں نکلا تھا اس کو کسی این او سی کی کسی جلسے کی ضرورت نہیں پڑی وہ مرسیکل پہ جاتا تھا چھپ کے جاتا تھا اور پی ٹی آئی کو زندہ کیا ہے آج انہی کا جو نا وہ سیاسی سر کلم کی ہے آج انہی کو پارٹی سے نکال رہے ہیں تو یہ تو حالہ ان کا تو میں سمجھ رہوں کہ یہ سارے عمران خان کے دشمن ہیں یہ نہیں چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب ریا ہو جائے یہ اپنی یہ عمران خان صاحب کے دشمن ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ باہر نکلیں لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آرٹیکل چھے تو گورنمنٹ لگانے کی لیے تیاری کر رہی ہے اور مجھے یہ بھی کنفرمیشن دیتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے اس کے اوپر دیکھیں پیپلز پارٹی کا سٹانس یہ ہے ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ تیہ ہوا کہ ہم سی ایسی کا میٹنگ بلائیں گے اور اس میں فیصلہ کریں گے لیکن میں ایزے وکیل آپ کو میرے ذاتی رائے بتا دوں کہ میں کسی سیاسی پارٹی کو پر پابندی لگانے کے عمایت میں نہیں ہوں آپ نے ماضی میں دیکھا جو سیاسی پارٹیوں پر بین لگاتا وہ نئے نام سے آگیا ہے پچھلے حکومت نے پھر کیا یہ ٹیل پی کے اوپر جو پابندی لگائی تھی اس کا کیا ہوا تو میں سمجھ رہوں کہ سیاسی پارٹی کے اوپر جو نہ پابندی لگانے کے بجائے سیاسی میدان میں مقبلہ کرنا چاہیے میری ذاتی رائے ہے کہ کسی صورت میں حکومت کی اس بل کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی ذاتی رائے آگئی ہے حضرت صدیق صاحب آپ نے دونوں چیزیں سن لی ہیں ایک سوال میرا بھی لے لیں کہ میں بھی کنسرن ہوں اس بارے میں کہ جو لوگ آپ کی پارٹی کو بڑے بہترین طریقے سے میڈیا پر پریزنٹ کرتے ہیں حوام میں پریزنٹ کرتے ہیں وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں یا ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے اور یہ آوازیں پارٹی کے اندر سے اٹھ رہی ہیں شیر حضرت محرود صاحب کے ساتھ پہلے تو یہ کلیر کر دیں کہ کیا خلافات ہے کیوں یہ نوبت آئی دوسرا یہ کہ قادر مندو خیل صاحب نے کہا ہے کہ وہ ذاتی طور پر کسی پارٹی کو بین کرنے میں ان کا لگتا ہے خیال کہ نہیں ہونا چاہیے سیاست کے میدان میں مقابلہ ہونا چاہیے لیکن حکومت لگ نہیں رہا ہے مون لی کی کہ وہ اس بات پر قائل ہے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں میرے بھائی آ کر وہ نو مہی کے واقعہ اس کے علاوہ وہ ٹیپ ان کے پاس کوئی ہے نہیں وہ ٹیپ چلا دیتے ہیں پوچھا آپ نے کچھ تھا اس کا جواب پہلے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں پہلی تو بات ہے کہ اب تک امنار خاندر چار اپنا سزائیں ہوئی تھی دو سسپینڈ ہوئی سائفر کا کیس زمین بوس ہو گیا عدد کا گھٹیا ترین کیس ختم ہو گیا نو مہی کے کیسوں میں وہ بتا رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں نو مہی کے کیس میں زمانت قبلت گرتاری منسوق ہوئی تھی وہ کل لگی ہوئی ہے پھر ان میں ریماند دینے کی باتیں ہوتی تھی کوئی ایویڈنس نہیں تھی چار گھنٹے میں نے وہاں پہس کی تھی ہفتے والے دن ان کا جناب جیل ٹرائل کرنا کوئی نوٹیفکیشن نہیں تھا ایویڈنس کوئی نہیں تھی اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا اور اس میں بریت کی بات کر رہے ہیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے عمران خان کی اگنس اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ان چیزوں کو لیگلی اگر آپ بات کریں جو بھئی سوورنٹی انٹیگریٹی کی اگنس کونسی ایسی بات ہے کوئی ایسا ریکارڈ پہ نہیں ہے اپنا فورنڈ ایڈڈ پارٹی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر ایسی موجود نہیں ہے ہاں اب یہ جو باجی جو ساری چیزیں کٹھی گئی تھی یہ نہیں مانیں گے یہ کہ الیکشن کمیشن جو بدنیتی کے طور پر یہ سارا کچھ طرح ہمارا کسی جج سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ کازی فائزی صاحب جو کیسے سنتے رہے جو کرتے رہے وہ ہمیں نہیں ہے پوری قوم کو پتا ہے ہم اب الیکشن کمیشن کے اگنس بھی ریفرنس لے کر آ رہے ہیں ایک ریفرنس فائل ہوا ہے لیکن دوسرا ریفرنس ہم ان کے تمام جو فیصلے جو بدنیتی ہیں وہ چاہے آپ کازی فائزی صاحب کے خلاف بھی ریفرنس لائیں گے دیکھیں میں میں جیسے بتا دیا میں پولٹیکلی سمجھ دا ہوں وہ ماضی کا حصہ وہ ہمیں کوئی تنی نہیں لیکن ابھی دو تین مہینے تو ہیں نا دیکھیں میری بات سنیں بھی ریلسٹک ابھی اکتوبر آیا نہیں ہے صاحب آپ دوبر کے بعد سنریو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی آپ لوگ ریفرنس لائیں گے دیکھیں میں ایک پہلے بتاؤں میں جہاں تک ہے نا نو سو دو کا جس طرح بدنیتی پر استعمال ہوا ہے نا میں تو اس کے آق میں نہیں جیسے مزاری لیکن نقوی کے اگینج جس طرح لے کر چلے ہیں نا اور یہی جسر آپ ریفرنس آپ چیف جسر کے خلاف لائیں گے دیکھیں اس میں پارٹی جو بھی فیصلہ کرتی ہے اگر ریفرنس فائل کرنا ہوا تو ضرور فائل ہوگا لیکن جہاں تک میری ذاتی رہا ہے نا میں ریفرنس فائل کرنے میں حال ہائے اس لیے حق میں نہیں ہوں کہ جسٹس قاضی فائزہ کا پرانا حاج تک منی ٹریل وہ دے نہیں سکے وہ نظر آ رہا ہے سب کو کیا آپ قاضی فائزہ کے خلاف قائل نہیں ہے ریفرنس لانے میں لیکن آپ الیکشن کمیشن کے کمیشنر کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ لے کر آئیں گے تیاری آپ نے بتا دیے کیا آپ کر رہے ہیں مجھے بتائیں مروت صاحب کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں وہ جہاں تک مروت صاحب ہے ان کا اپنا ایک سٹرائل آف ورکنگ ہے اب لوگوں کے بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں کہ وہ چھلاوے کی طرح آتے ہیں جاتے ہیں میں ان چیزوں کی طرف نہیں بھی جانا چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی اپنے طور پر اکٹھی رہے وہ جو ڈیفرنسز ہیں وہ ہر ایک کے خلاف گفتگو کرنا شروع کرتا ہے انٹرنلی اب یہ اچھا نہیں ہے کہ پارٹی پالیسی کے اوپر آپ اگر پبلکلی سٹیٹمنٹ کریں آپ کمری ایمیٹ سے جو مرضی اعتراضات کریں وہ جتنے معاملے ہیں وہ منارخان صاحب دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آ جائے گا پاکی جو پھر کے ساتھ تشدد جاتی ہوئی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے میں جو بات باری کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں جسیس کالی فائی صاحب کی اگینز ایک بات زیر ملکی ریفرنس بنتا ہے جتنے کیسز ہیں وہ سارے نظر آ رہے ہیں ان کو روکا گیا تھا پانچ ججز نے ساری پاتے ہیں ہم اس پر پارٹی جو فیصلہ کرے گی میں نے اپنی ذاتی پارٹی کے ساتھ جو ڈسکس کریں گے پھر وہی ذہر ہے کہ آپ لیگلی بھی پوسیوں کریں گے قادر مندوخل صاحب اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں میں لیگلی سے پولٹیکل ہی آ جاتی ہوں is there any chance کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان طریقہ انصاف ایک پلیٹ فارم پر نظر آ جائیں in any case دیکھیں اگر مجھ سے جی جی مندوخل صاحب مندوخل صاحب میں ساکر بات کر رہا ہوں اور میں اب میں آزر صدیق صاحب دیکھیں جہاں تک جنرل چیف جسٹس فائز حصہ صاحب کی بات ہے یہ پی ٹی آئی یہ شوق پورا کر چکی ہے آپ کو بتا ہے ان کو اور ان کی بیوی کو مختلف اداروں کے چکر لگوا چکے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا پھر عمراء خان صاحب کو شرمنگی بھی اٹھانی پڑی اور یہ کہنا پڑا کہ یہ جنرل فیز کے کہنے پر ہم نے یہ ریفرنس داخل کی آپ کو یاد ہے اور وہ ریفرنس پھر ختم بھی ہو گیا سرکاری اگل کے تو یہ دوبارہ جا کے ان کے خلاف کر کے ان کو زلط اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور اسی طرح جو جج آپ کے حق میں فیصلہ دے تو ٹھیک ہے جو نہیں دے ان کے خلاف پر اس طرح آپ سازشے کریں گے تو میرا خیال میں ماضی سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے ایسا نو دوبارہ موں کی کھانی پڑے اور دوبارہ اسی طرح زلیل اور رسوہ ہو جائے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کو پی ٹی آئی کا جنب وہ گینگ نہ بنا لے جس کو یہ اپنے حساس کدھر گئے وہ ان کے جو وہ ٹائگر فورس تیفلانہ جنگا وہ ٹائگر فورس جو جی ایس کیو پہ عملہ کرنے کے لیے بنایا تھے وہ ٹائگر فورس جو نو مہیں میں انہیں نے اپنے کردار آدھا کی ہے آج محترم بتا رہا ہے کہ وہ کیسز ختم ہو رہا ہے وہ جو ٹھور کمانڈر لاور کے وردی لے کے ٹھیک ہے قادر مادوخل صاحب لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں ہم تو اندوسار کے ساتھ میں بیٹھنے کو تیار ہے ہم تو ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے ان کے طرح تھوڑی ہے کہ نہیں جی ہم نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے بات کر رہے ہیں جمہوری بات کر رہے ہیں سیاسی مگر انپائر کی انگلی ڈونڈ رہے ہیں گیٹ نمبر چار کی تالے کی چابی ڈونڈ رہے ہیں آج بھی یہ لوگ یہ کہتا ہے ہم نے بات کرنی ہے نہ انگلی سے نہ پیپلز پارٹی سے ہم نے بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے آئی سائی چیف سے چلے یعنی چانسز میں سمجھوں چانسز ہیں مزاکرات ناکام ہو چکے ہیں میں سمجھوں چانسز ہیں وان لائنر بات ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی سے پیٹی آئی کی پیپلز پارٹی تو ہمیشہ تیار ہے پیپلز پارٹی یہ کبھی بھی انکار نہیں چکے ہیں پیپلز پارٹی تیار ہے لیکن مکادر بندو خیل صاحب مجھے وقت کی گلت ہے میں چاہوں گی عزر صدیق صاحب کا بھی موقف عزر صدیق صاحب کو بھی انوالف کر لیتے ہیں عزر صدیق صاحب آپ لوگ تیار ہیں اچھا میں آپ کو دیکھیں میں فرمہ میں نے پانچ جون دو ہزار تئیس کو لندن میں پریس کانفرس میں کہا تھا پاکستان کو ساختے پاکستان کی ضرورت ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے مسلم نون تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تحریکے اس تحقام میں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی سوچ رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن پاکستان پیپلز اور دوسرا جب الیکشن آٹھ ہوا دی کے بعد میں نے خود کہا تھا میں نے ٹیوی چینل پر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی سے مل کر حکومت بنانی چاہیے یہ ایک پلٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں ہائی مورل سٹینڈر کے اوپر بیٹھ کر بات ہونے یعنی چانسز ہیں کہ آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہو سکتی ہے اور یہ بات زیادہ ہے میرے دونوں گیس نے یہ آن ریکڑ کا ہے کہ بات تو جمہوریت میں ہوتی ہے بہت شکریہ قادر مندوکل سب آپ کا بھی اور عزیز صدیق سب آپ کا بھی بہت شکریہ اور جمہوریت میں باتیں ہی ہونی چاہیے بلکہ عمل بھی ہونا چاہیے صرف موں سے نہیں کہنا چاہیے مل کے بیٹھ کے بات بھی کرنی چاہیے ایک بریک لیتے ہیں امریکہ میں صدارتی الیکشن چند ماہ کی دوری پر ہیں انتخابی ریلیوں اور صدارتی مباحثوں کی سیاسی گرمہ گرمی روج پر ہے ایسے میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم پر قاتلانہ حملے نے سیاسی ٹیمپریچر دگنا کر دیا ہے کیونکہ قاتلانہ حملے کے بعد ڈانلڈ ٹرم کے ووٹ بینک میں سیمپتی ووٹ بھی شامل ہو گئے ہیں دوسری جانب امریکی تاریخ کے ضعیف ترین صدر جو بائیڈن کو اپنی خرابیہ صدارتی الیکشن کی دور سے باہر بھی ہونا پڑ سکتا ہے کیونکہ ایک تو ٹرم کی پاپولارٹی کے مقابلے میں جو بائیڈن اب بظاہر پیچھے نظر آ رہے ہیں اور دوسرا ان کی عمر اور صدارتی کو لے کر پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں سوپر پاور ہونے کی وجہ سے امریکی انتخابات پر ساری دنیا کی نظر جمعی ہیں ہر نئی آنے والی امریکی حکومت کی پولیسیز مختلف ہوتی ہیں اور یہ ساری دنیا کو متاثر کرتی ہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی چینی کمپنیز میں امریکی سرمایہ کاری پر پابندی آیت کرنے افغانستان سے امریکی افواج کو واپس بلانے اور کئی مسلم امالک کے بشندوں کے امریکی میں داخلے پر پابندی سمیت بہت سی پولیسیز نے پاکستان سمیت دنیا بھر کو متاثر کیا اور آج ڈانلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر بننے کے فوراں بعد وہ یوکرین رجیہ جنگ کا خاتمہ کر دیں گے جبکہ دوسری جانب جو بائیڈن کی پولیسیز ٹرمپ انتظامیہ کی پولیسیز سے یکسر مختلف ہے جو بائیڈن یوکرین جنگ کو ہوا دے رہے ہیں روس کے خلاف نیٹو اتحاد کو مضبوط کر رہے ہیں روسی آفیشلز پر پابندی آیت کر رہے ہیں فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کا ہاتھ تھامے کھڑے ہیں اور پاکستان کے حال یا انتخابات سے متعلق امریکی کانگریس میں قرار دادے منظور ہو رہی ہیں ایسے میں سوال انتہائی عام ہے کہ امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا ڈانلڈ ٹرم یا جو بائیڈن میں سے کسی ایک کے دوبارہ صدر بننے سے دنیا اور خاص طور پر پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کیا پاکستان سے متعلق امریکی پولیسیز تبدیل ہوں گی یا پھر نہیں اس پر بات کرنے کے لئے میں دعوت دی ہے ریپبلکن پارٹی کے رینما ہے ساجد تارر صاحب اور ان کے ساتھ دیموکرٹک پارٹی کے رینما ہے تاہر جاوید صاحب دونوں کا بہت شکریہ تاہر جاوید صاحب میں آپ سے آغاز کرتی گفتوں کا مجھے بتائیں کہ ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ جو قادلانہ واقعہ پیش آیا حادثہ پیش آیا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کی پاپولیرٹی میں کمی دیکھی گئی ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں حادثے کے بعد پاپولیرٹی کی میں نے اس کو نمبرز کو تو نہیں دیکھا لیکن واقعہ تن جو ٹرموائل ٹائپ کی جو چیزیں ہیں امریکہ کے جو آڈینس ہیں امریکہ کے جو لوگ ہیں نا وہ ڈیفرنٹ سوچتے ہیں جیسے جیسے پاکستان میں ایک ہوتا نا کہ ایک سمتھی ووٹ آ جاتا ہے تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کی سوچ بھی ایسی ہو کہ آپ کو سمتھی ووٹ ملے گا یہاں پہ جو سوچ کا طریقہ وہ یہی ہے کہ یار ڈسٹربنس کتنی کریٹ ہو رہی ہے اس پرٹیکلر کینڈیڈیٹ کی وجہ سے ہم لوگ پیسفل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یا کیاٹک الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو خاص طور پر جو میں نے ہمیشہ کہتا ہوں اپنی ٹاک کے اندر کہ یہ الیکشن چھ سٹیٹوں کا الیکشن ہوتا ہے باقی ساری ایکسیسائز ہے جو ڈیموکرڈ سٹیٹ ہیں جو ریپبلکن سٹیٹ ہیں وہ جو 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 سٹیٹ ہیں تو آپ کہہیں کہ یہ سوئنگ سٹیٹ ہیں اس کے اوپر انعصار رہتا ہے جو جو چھ سٹیٹوں کا الیکشن پانچ سٹیٹوں کا الیکشن ہے اور وہ لوگ ان کے نزدیک کوئی سمسی کوئی ویلیو نہیں رکھتی ان کے نزدیک کوئی آپ کا لائکنگ وہ تو آپ کے نمبر کے اوپر 100% آپ نے بلکل کہا کہ آپ کے نزدیک نمبر افگرز میں اتنا ڈیفنس نہیں ہوگا لیکن ساجی تاریل سب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سمپتی ووٹ ہے لائک پاکستان اور لائک پاکستان کیا یہ وہ وہاں پر ملا ہے موجود ہے کیونکہ بل آخر سیکیورٹی بریچ تو کہا جا رہا ہے بہت چھوٹا سا واقعہ نہیں ہوا اس کو پریزیڈ پوٹن اور پریزیڈ شریف بھی دیکھ رہے ہیں دنیا جل رہی ہے آج جو پول جن کی آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ پول سارے جو ہے وہ میڈیا انٹرپرائز وہ ہمیشہ رن کر کے اس اس وقت اگر دیکھا جائے چار سال کی پرفارمنس ہے دنیا ڈانرڈ ٹرم پیریڈ میں کہاں تھی اور آج کہاں کھڑی ہے سمجھتا ہوں کہ ایلیکشن پانچ نومبر تک ٹائم ہے سمجھتا جو آپ بات کر رہی ہیں واقعہ ایس 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 ایمیت کھوتا جائے گا دیکھیں سب سے پہلے تو غازہ ہونا ہی نہیں تھا اگر ڈانرڈ ڈرم صاحب پاور میں ہوتے ایران کے پاس اوباما صاحب نے پیسے بھیجے تھے پھر بائیڈن نے ان کی سینکشن کو ریلیز کیا ان کو سینکشن کو ایزی کیا اور سارے کا سارا پیسہ ہزبولہ اور حماس میں نے ان کے ساتھ ایک پورا ہفتہ ٹریول کر کے مائنڈ سیٹ کو پڑھنے کی کوشش کی ہے ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ اسرائیل اپنا آپریشن مکمل کر کے واپس چلا جائے یہ ان کا کلیر سٹینڈ ہے یہ جو آپریشن کمپلیٹ کرنا ہے اس میں بہت ساری جو قیمتی جانے اگر جو بائیڈن دوبارہ صدر منتخب ہو جاتے ہیں میرا نہیں خیال کہ جو بائیڈن کے دوبارہ منتخب ہونے میں پالیسیز کا چینج آئے گا لیکن میں ایک چیز ضرور کہتا چلوں کہ تارٹ صاحب نے غزہ کے اوپر بات کی غزہ کی وجہ سے الیکشن کی ریزلٹ چینج ہوگا میں کہتا اگر یہ ہو جائے تو ہمیں اور چاہیے کیا یہ جو غزہ کے اوپر جو دونوں پارٹیز کا ایک جیسا ہوتا ہے میں تو کیے جا چکے ہیں کہ اسرائیل اور غزہ کے اوپر ان کا جو سٹینڈ ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہونا اور اس کو تو ہم اس الیکشن کے اندر اس کے لیے بھی کو پالیسی انہوں نے بہتر کی اچھا اس کو آپ دیکھیں آپ نے اس کو مقروض ہونے میں اگر اس کو ٹویسٹ کر کہ بتاؤں کہ انفرسٹرکچر بل کو پاس کرانا ٹریلینز ڈالر کا جو زندگی کے اندر پاکست امریکہ کی ہسٹری کے اندر لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں یہاں پہ سڑکوں کی جو حالت ہے وہ سالوں سال سے آج تو لوگ یہاں تک بھی کہنے چھوڑے ہوگئے کہ سڑکے اور بریجز اور انفرسٹرکچر اور براد بینڈ یہ چیزیں ہم یہاں سے بہتر ہیں لیکن میں ایک ضرور آپ کا پوائنٹ بتاتا ہیں یا یہ کینڈیڈیٹ پاگل ہے لیکن ایک بڑی ساتھی سی کہانی میرے سے پوچھے وائس پریزیدن کدھر ہے سٹی بیبل کدھر ہے وہ 40-50 طاب کے لوگ کدھر تھے جو ایک بندہ ان کی ایک popularity ہے دار جاوی سب ان کی popularity ہے جس لائک جو بائیڈن کی popularity ہے میں lastly آپ دونوں سے سوال کرنا چاہوں گی پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے کیا ہم expect کریں from Trump پہلے تو آپ مجھے بتا دیں ساتھی تاریل ساب دیکھیں اگر آپ میرے سے پوچھ دیکھیں میں ساتھی تاریل پوچھ پھر فلسفی گیا ہے جب ڈانل ٹرم صاحب کا پچھلا ڈاکٹرین کیا تھا وہ پینتا گان کو سٹرونگ کریں گے جب بھی پینتا گان کو سٹرونگ کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی کو ہی وزٹ کرتے ہیں اپنے ایلائز کو پروٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں امریک انٹرس کو پروٹیٹ کرتے ہیں اب میں کمپیرزن دوں گا براک اوباما اور بائیڈن پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ ڈرون حملے براک اوباما پیرٹ کے اندر ہوئے ہیں ہمارے مرشد پاک عمران خان صاحب چار سال ٹیلی فون کال کا انتظار کرتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور دوسرا اوباما پیرٹ کے اندر سارے ایگز بھارت باسکٹ میں ڈال کے صرف سارے ایشیا کی چابیاں ایڈیا کو پکڑا دی گئی تھی یہ ریوائز ہوگا تو اس میں بہتری ہوگی اور دوسرا دنیا میں امریکہ کی ویگ فارن پالیسی کی وجہ سی جس کو رشیہ چائنہ اور بھارت گراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سارے اپنے کی میں واپس جائیں گے ڈالل ٹرم ویڈی سٹور ڈیگنیٹی اور پریس پریس امریکن پاور ٹھیک ہے تائرز آوی سار دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے علاوہ پاکستان امریکہ کے درمیان میں اس وقت کوئی بھی میرا خل ایسا کوئی قابل قدر کو چیز بیان نہیں کی جا سکتی ایک تو یہ ہے کہ آرمی اور پینتا گون کے درمیان میں کلائبریشن کا جو محابلہ ٹریننگ کا جو ہے ہمارے پاس جو اکوپمنٹ پاکستان میں ان کے دیئے ہوئے ہیں وہ چیز کنٹینیو رہے گی کیونکہ پاکستان is a good client اسی طرح میں دوسری جگہ پہ آپ کو لے کر چلتا ہوں وہ ہے IMF IMF کے اوپر پاکستان depend کرے گا کچھ اور سال اور IMF کے معاملے میں پاکستان نے بہت اچھا بہیو کیا پچھلے ایک دو سال کے اندر اور اگر پروف کہ بہت کلائیٹ ایدر ایسی بہیو ایسی کلائیٹ ان بہیو ایسی ایریا ایسی ایسی اگر ہم سمجھے ہماری دوسیاں اور جپیاں اور چومیاں بڑھیں گی نوثی بہیو جو جو سچویشن ہے رائٹ نو پاکستان اس کے اوپر بھی سٹانس کچھ چینج ہوگا ان والمیٹ کم ہوگی زیادہ ہوگی ایسی ایسی پارٹی میری تو خواہش ہے کہ لوگ اس کے اوپر دیان دیں لیکن یہ چیز آپ ایک بڑے بیل پاس ہو جاتے ہیں 300 سے زیادہ لوگ اس کے اوپر ووٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ جاتا ہے سٹیٹ دپارٹمنٹ میں اس کو ردی کی ٹوکل بھی پھیک دیا جاتا ہے تو جی ساجد ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میں ابھی واپس آیا ملوکی ویسکانسن سے وہاں پہ ایک بھی پاکستانی موجود نہیں تھا وہاں پاکستان ایسی موجود سوٹ کر رہا تو در حقیقت یہ خام خیالی یہ صرف اخباری اور میرا خیال میں نیوز کی حد تک اس کے بارے میں بات کرنا اچھا ہے لیکن پریکٹیکل یا گراؤ ریالیٹی there is nothing happening within republican اور ڈانالل 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 ڈانل ہیں اس کے اثرات دنیا پر مرتب ہوتے ہیں اور پاکستان بھی ان میں شامل ہے کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں ناظرین اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ